اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ پرنٹر اور اس کی کون کونسی ٹائپس ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پرنٹر کسے کہتے ہیں پرنٹر دراصل ہمارے پاس ایک آوٹپٹ ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کہ آپ اپنی کمپیٹر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ہارٹ پیپر پر اس کا پرنٹ نکالواتے ہیں اس کے لیے اس ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس وقت اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرنٹر کنیکٹڈ ہے ہمارے کمپیٹر کے ساتھ اور کمپیٹر کے سکرین پر کوئی ڈاکومنٹ موجود ہے اور یہاں سے ہم پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں اور وہی ڈاکومنٹ ایز ایس یہ پرنٹر اس پیج کے اوپر پرنٹ کروا دیتا ہے اسے ہم پرنٹر کہتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ پرنٹر کے کتنی ٹائپس ہیں پرنٹر کی ہمارے پاس مینلی دو ٹائپس ہیں ایک جسے ہم ایمپیکٹ پرنٹر کہتے ہیں اور دوسری جس کی ٹائپ ہے وہ کہلاتی ہے نون ایمپیکٹ پرنٹر اب یہ جو دونوں ٹائپس ہیں یہ ان کے اندر مزید اور ٹائپس بھی آتی ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں ٹائپس کو ان ڈیٹیل سمجھیں گے تو سب سے پہلی ٹائپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایمپیکٹ پرنٹر اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سمجھیں گے کہ نون ایمپیکٹ پرنٹر کیا ہوتے ہیں ایمپیکٹ پرنٹر جو ہے وہ پرنٹر ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی پرنٹ ہیڈ جس کو ہم پرنٹ ہیڈ کہتے ہیں یہ ایک خاص ٹول ہوتا ہے پرنٹر کے اندر یا کوئی نیڈل یا کوئی بھی ایسی ہارڈ ڈیوائس جو کیا کیا جاتا ہے اس کو وہ ڈیریکٹلی ہٹ کیا جاتا ہے ہٹنگ ہیڈ اور نیڈل ڈیریکٹلی ٹو اینک ریبن یعنی ہمارے پاس ایک ایک ریبن ہوتا ہے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی چیز ہٹ کرتے ہیں اور جیسی وہ چیز ہٹ ہوتی ہے تو انک ریبن پریشر فیل کرتا ہے اور انک ریبن کا وہ پریشر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے پورے پیپر پہ یعنی انک ریبن جو ہے وہ مینلی آپ کی وہ ٹول ہے جو کی پیپر پہ پرنٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن انک ریبن کو ہم نے ہٹ کرنا ہوتا ہے تو ایسا پرنٹر جس کے اندر ہم کسی بھی ٹول کا استعمال کرتے ہوئے یا کسی بھی ایسی ہارڈویر ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے ہٹ کر رہے ہیں انک ریبن کو اس طرح کی پرنٹر کو ایمپیکٹ پرنٹر کہا جاتا ہے اب یہ جو ایمپیکٹ پرنٹر ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک جس کو ہم کریکٹر پرنٹر کہتے ہیں اور ایک جسے ہمم لائن پرنٹر کہتے ہیں اب کریکٹر پرنٹر اور لائن پرنٹر کو ہم باری باری بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کریکٹر پرنٹر کی سب سے اہم عمارے پاس ہے Bilder مثل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کیا کریکٹر پرنٹر کئی اسیمپل کریکٹر کہ a ہے یا کوئی پیشل سیمبل یہاں بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کریکٹر ہے یا کوئی بھی نمبر ہمارے پاس یہ بھی ہمارے پاس ایک کریکٹر ہے تو dot matrix printer کیا کرتا ہے کہ یہ ایک کریکٹر جو ہے وہ پیج کے اوپر پرنٹ کرتا ہے اب اس کے اندر کیا ہوتی ہیں اس کے اندر pins لگی ہوتی ہیں اب یہ جو pins ہوتی ہیں یہ کچھ اس matrix form میں ہوتی ہیں یعنی اس میں ہمارے پاس کچھ rows ہوتے ہیں اور کچھ columns ہوتے ہیں اب جیسے ہی let's suppose اگر آپ نے T print کرنا ہے تو اس کی کچھ pins active ہو جاتی ہیں اگر آپ نے T print کرنا ہے تو اس کی upper row یہ active ہوگی اور اس کا جو central column ہے یہ pins active ہو جائیں گے اور یہ جو pins ہیں یہ connected ہوتی ہیں ایک اور device کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں printer head اب یہ printer head یہ کیا کرتا ہے یہ hit کرتا ہے ink ribbon کو ink ribbon کو جب یہ hit کرتا ہے تو ink ribbon میں ink موجود ہوتی ہے تو اسی pattern پہ جس pattern پہ hit کیا گیا ہے ink ribbon کیا کرتا ہے کہ page کے اوپر وہ print وہ character print ہو جائے گا یعنی ink ribbon کیا کرے گا کہ T جو ہے وہ ہمارے page پہ print ہو جائے گا اس طرح سے character by character dot matrix printer اپنے printing کا process complete کرتا ہے impact printer explore کرنے کے بعد ہماری next جو type printer کی وہ ہے non impact printer non impact printer میں ہم hitting کا process ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ electrostatic charge جو electrostatic کی application ہے یعنی electric charge کا ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم printing کا process complete کرتے ہیں اس کے اندر ہماری دو types ہیں ایک جس کو inkjet printer کہتے ہیں اور ایک جس laser printer کہتے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑا جانتے ہیں کہ inkjet printer کیا ہوتا ہے inkjet printer سب سے main ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کی ink ہوتی ہے اور اس ink کے ساتھ ایک nozzle موجود ہوتی ہے اور وہاں سے کیا کیا جاتا ہے کہ ink spray کی جاتی ہے اور ink spray کرنے کے بعد charge جو آپ پیپر ہوتا ہے وہ charge ہوتا ہے تو ink اور charge sorry paper charge کے paper اور ink کے بیچ میں electrostatic کی جو phenomena ہے وہ کام کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ink جو ہے وہ lines print کرتی ہے جو کہ command جس طرح کی دی گئی ہے تو ink checked printer کے اندر ہماری primary device ہے وہ ink cartridges ہوتے ہیں جس کے اندر ink موجود ہوتی ہے جس کو charge کیا جاتا ہے اور وہ پھر paper پہ پر پر پیس کی جاتی ہیں اور پیپر پہ آپ کا print ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں next type اس کی ہماری ہے laser printer laser printer میں ہم laser beam کا استعمال کرتے ہیں laser beam جو ہے جو بھی آپ کا print کرنا ہوتا وہ print ہو جاتا ہے اب ہمیں جانتے ہیں کہ laser printer کام کیسے کرتا ہے laser printer میں laser beam strike کرتی ہے یہاں پہ ایک mirror کو اور mirror یہاں سے reflection ہوتی ہے اس drum کے اوپر جو selenium coated drum ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص material selenium اور اس کے بعد یہاں پہ اس drum کے اوپر ایک اور powder ink یہاں پہ لگا دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں toner toner وہ specific area کو cover کر لیتا ہے جہاں پہ light پہنچی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یہ drum ہے یہ رول کر دیا جاتا ہے اس paper کے اوپر اور paper جو toner ink ہے وہ transfer ہو جاتی ہے اور specific pattern پہ light reflect ہوئی ہے اس pattern پہ print آجاتا ہے اس طرح سے laser printer کام کرتا ہے اس video میں تمام printers type overview لیا ہے اور اس کو جانا ہے printer کام کس طرح سے کرتا ہے جتنی types ہیں printer کی detail جو ہیں وہ جان نا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہر printer working کو in detail سمجھ نا پڑے گا تو اس video میں ہم نے printer کا overview لیا ہے تو آج کی video میں آپ نے جان جانا ہے کہ printer کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی types ہوتی ہیں اور ان types کے اندر فردر مزید types کون کون سی ہوتی ہیں